اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہو شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت رحیم کریم ذات ہے خوش آمدید گریٹ پیپل گریٹ آئیڈیاز میں میرے مہتر اللہ اکستانی بھائی و بہنو آج عملوں کے ساتھ غالدین کیوں پر ایک ویڈیو شیئر کرنے جاروں جو کہ یہ کنسپٹ یورپ کے اندر ہے پاکستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اس کو کہا جاتا ہے اولڈ ایج ہوم یعنی بڑو کی رہنی کی جگہ یورپ کے اندر سسٹم اس طرح چلا رہے ہیں وہاں پر انگریز کیونکہ وہ اگر مسلم ہیں تو وہاں پر ان کا رواج ہے کہ ہوادھے دن بھولے ہوکے وہاں پر ان کو داہل کیا جاتا ہے ان کو پھر مندین گورنمنٹ بھی ان کے اخراجات برداشت کرتے ہو کچھ جو ان کے بچے ہوتے وہ بھی کچھ اندر کچھ دینے جاتے ہیں ویکلی یا مندی پر جو بھی اسے سمجھ ہوں لیکن وہ نظام اب پاکستان کے اندر بھی ہے بہت لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہوں گے وہ اولاد بھی دیکھتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے باردین کو اولڈ اج ہوم میں داخل کرائے کس کی وجہ سے اپنے بیگموں کی وجہ سے تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے آپ بی بی کے خاطر اپنے والدین اپنی جندت کو آپ میں ٹکر آیا بہت بڑی زیادت ہے آپ نے کیا بی بی بھی بولتے ہیں کہ اس بی بی کوئے دو تین طاپڑ مارے یہ نہیں کیا پول چھوڑ دے آپ طلاق دے نہیں اس کو دو تین طاپڑ مارے اس کا دماغ جگہ پر خود بخود آ جائے گا اگر پھر بھی جگہ پر اس کا دماغ نہیں آ رہا تو پھر اس کو اپنے والدین کے انگر لے جا وہاں پر کچھ دن چھوڑ دے پھر خود بن خود اس کا دماغ جگہ ٹڑ آ جائے گا یہ اس کا سلوشن ہے یہ اس کا سلوشن نہیں کہ آپ اپنے وائدین کو جمع کرو داخل کرو کیونکہ اکثر دیگہ ہے اگر آپ وہ اپنی بیوی آپ کو بل رہی ہے کہ اپنے وائدین کو جمع کرو تو پھر اس کو بولو کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ آپ کے وائدین کو کیوں جمع نہیں کرواتے یہ بھی آپ ان سے در سوال کیجئے اگر آپ کے اندر کچھ مردان کی ہے تو hope you understand my points right تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے لیکن جو حقیقت میں میں آپ کو یہ بولوں گا کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنے وائدین کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں اپنے ساتھ اور جمع نہیں کرواتے ہیں ابھی آپ خود بھی اندازہ کرو بس کہ مرد کون ہے اور بڑوا کون ہے تو یہ جنت کی دو دروازے ہوتے ہیں وائدین جب یہ دعائی کرتے تو اللہ تعالیٰ کی دعائی بھی قبول کرتے ہیں اگر آپ بڑی دین کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ کی ساتھ بھی آپ سے ناراض آپ کی دعائیں آپ کی نمازیں آپ کی حج آپ کی عمریں آپ کی نیک کام مبفلا ہی کاموں کبول نہیں ہوتے آپ کی زندگی میں برکت نہیں رہی تھی آپ کی عرض میں برکت نہیں رہی تھی آپ میں مشکلات آئے گی ایکسیلنٹ وغیرہ کی شکل میں بچہ کی بیمار ہوں گے کچھ جگہ پر دیکھا گیا کہ بی بی شور سے پھر طلاق لے رہی تھی ہے کہ پھر زندگی میں وہ خوشیہ نہیں رہی تھی کیونکہ جب بیٹا گرسی نکلتے تو والدین سپیشلی والدہ دعائی کرتی گیا اللہ کی برگاہ میں کہ میرے بیٹے کو اے اللہ کامیاب کریں اور سلامت واپس شام کو گھر لے آئے کیونکہ جب بچے جس طرح آپ کے چھوٹے مچے ہیں آپ کو عزیز ہیں اسی طرح سیم آپ بھی جب چھوٹے تھے تو والدین کو اسی طرح عزیز تھے والدین آپ سے اسی طرح پیار کرتی تھے آج آپ جب کمانے کے لائک ہو گئے تو بی بی کی حاضر آپ نے والدین کو ٹکرائے ان کو اولڈ جہوم میں جمع کرائے ان کو داخل کرائے بہت افسوس کا مقام ہے یار سلیوشن اور بھی ہے میرے پاس آپ کمیونس میں مجھے بتائیں تو یہ بی بی جو ہے نا یہ انشاءاللہ آپ کے والدین کے پہوں تک دوئے گی آپ کے پیارت دوئے گی لیکن بات ہوئی ہے نا کہ میں ان چیزیں مردانگی انسان کے اندر ہو نا مردانگی ہم مرد ہی ہوتے ہیں نا جو اپنے والدین کو گھر میں رکھتے ہیں وہ تو میں نے شروع میں بتایا کہ بڑھوہ جو دینا بڑھوہ بڑھوہ وہ والدین کو گھر سے نکالتا ہے جو حقیقت میں ہوتے ہیں حقیقت مانوں میں مرد اور کبھی بھی بی بی کی باتوں میں آ کر اپنے والدین کو گھر سے نہیں نکالے گا یہ بہت افسوس کا مقام ہے کیونکہ یہ یوٹیوب کی پر آپ لوگوں نے کافی ویڈیوز دے گئے ہوں گے اس کے اندر والدین بورے کمزور بچارے چھلنے سے بھی کافی بیزار ہوتے ہیں ان کو انڈیج ہوں میں بچوں نے داخل کر آیا ہے بہت افسوس کا مقام ہے یار اس کے پر میں جتنی بھی لنڈی ویڈیو بناوں تو وہ ویڈیو اور باتیں کم ہوں گے لیکن خدارہ اپنی والدین کی رسپیکٹ کیجئے ان کو اولڈ ایج ہوم سے بچائے اور جنہوں نے اولڈ ایج ہوم میں اپنے والدین کو داخل کر آئے خدارہ ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے والدین کو انگر واپس لے آئے اور پھر آپ اپنے گھر کی حالت دے گی انگر کے اندر آپ کی خوشی آئی گی انشاءاللہ سکون ہوگا آپ کے بچے بھی خوش ہوں گے کیونکہ آپ کی والدین آپ کے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں لیکن میں خود بھی کافی والدین سے ملوں اولڈ ایج ہوم کے اندر وہ یہی دعائیں کرتے ہیں اپنے نوازوں کے لئے کہ اللہ ہمارے بچے ہمارے نوازیں ان کو اللہ سلامت اور خوش رکھے تو دیکھو وہ وہاں پر بھی آپ لوگ کے لئے دعائیں کرتے ہیں اولڈ ایج ہوم کے اندر بھی لیکن ہماری دلوں کے اندر ان کی لئے محبت نہیں ہی ہم نے اولڈ ایج ہوم میں ان کو داخل کر آیا تو خدارہ جس نے بہن بھائی والدین کو بیوی کے خاطر اولڈ ایج ہوم میں جمع کر آیا اگر آپ میں ہمت نہیں ہے واد کرنے کی ہم آپ کو ہمت حوصلہ دیتے ہیں ہم آپ کو مشورہ دیں گے انشاءاللہ اپنے والدین کو گھر واپس لے آئے اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہوتی ہے تو یہ حقیقت میں یہ گہم ہوتی ایک ڈراما ہوتا ہے بیوی کا ٹھیک ہے نا یہ ایک ڈراما ایکٹنگ کرتی ہے ایکٹنگ آپ کو پتہ کہ ڈراما جو اداکار ہی ساری ایکٹنگ کرتے ہیں اپنے والدین کو لائے ہمارے سر کے اوپر کڑا کر دیا آپ کو یہ بھولیں گی تو اس کو اسی ٹیم گٹ لوسٹ اپنے والدین کے جب کر جائے گی دو تین دن گزاریں گی تو وہاں اس کا گزارن نہیں ہوگا یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں خود بخود واپس آئی گی آپ سے بول کر سوری میں غلطی بردی مجھ سے مسٹیک ہوئے آپ اس کو یہ بھی بولیں کہ میں دوسرے شادی کر رہا ہوں اگر وہ آپ سے تھلاک لینا چاہیے تو تھلاک اس کو دے دو بے شک والدین کے خاطر آپ کو دوسری دین مل جائے گی کوئی مشکل نہیں ہے بیوی آپ کو ہم دلا دیں گے انشاءاللہ کوئی ایسو نہیں ہے میرا دوست ہے ان کا میریج بیورو سنڈر ہیں لیکن بس اگین میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ خدا رہ جن کے والدین اولڈیج ہوم میں ہیں ان کو واپس لے کر حقیقی کا میں بھی آپ چاہتے ہیں اور والدین سے اظہار محمد کرتے ہیں آپ تو اپنے آپ پر رحم کیجئے اور اپنے والدین اور اپنے جنن کو گھر واپس لے کیونکہ آج کلی جو مشکلات ہماری اوپر ہے تو ہمارے پاس دعائی نہیں ہے جم دعائی نہیں ہوتی تو اللہ تعالی ہماری اوپر رحم کرم نہیں کرتا تو اگر آپ میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ اگر آپ حقیقی کامیابی چاہتے ہیں تو استغفار کرو اپنے والدین کو جلد سے اگر آپ نے لے آئے مزید ویڈیو کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے کمینٹس میں بتائیں کہ مزید ویڈیو کیس چیز کی پر میں ٹاپیک کی پر بناؤں اور دہوں میں حید کیجئے اور پانی وقت نماز پڑھئے اور استغفار کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی